موسیقی تو کاری صاحب اس بزن کا ہم آغاز کرتے ہیں اس کا اکسا کی آواز سے بسم اللہ جی تو ناظرین ہم آپ کو بتا دیں گلہی عقیدت پیش کر رہی ہیں اکسا بسم اللہ کیجئے نوری نوری جلوہ تیرا سارا عالم صدقہ تیرا نوری نوری جلوہ تیرا سارا عالم صدقہ تیرا نوری نوری سبحانہ صدقہ لینے نور کا ہاں صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا نوری نوری تارا تیرا سارا عالم صدقہ تیرا نوری نوری دی تارا تیرا سارا عالم صدقہ تیرا باغ تربا میں سößنا پھول پھولا نور کا باغ تربا میں سبحانہ پھول پھولا نور کا باغ تربا میں سبحانہ پھول پھولا نور کا ماست وہ ہے بل بلے ہاں ماست وہ ہے بل بلے جو پڑتے کلمہ نور کا نوری نوری کلمہ تیرا سارا عالم صدقہ تیرا نوری نوری کلمہ تیرا سارا عالم صدقہ تیرا نوری نوری صل اللہ نوری نوری میرے مولا نوری نوری میرے آقا نوری نوری جلوہ تیرا سارا عالم صدقہ تیرا ناریوں کا دور تھا ہاں ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا تم کو دیکھا ہو گیا ہاں تم کو دیکھا ہو گیا تھنڈا کل جا نور کا نوری نوری جلوہ تیرا سارا علم صدقہ تیرا نوری نوری میرے مولا نوری نوری میرے آقا نوری نوری بہت خوب بہت خوبصورت کلام ایک الگ سا کلام بہت خوبصورت کلام لگا بہت اچھی اپنی پیش کشتی کیو غری صاحب نوری 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 کا ایک شیر مجھے یہاں یاد آتا ہے کسی شائر نے کہا جس گھڑی آپ ارش مولا گئے جس گھڑی آپ ارش مولا گئے نور سے نور کا رابطہ ہو گئے کیا بات ہے بہت خوب حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ نور تھا جو دنیا میں چمکا اور قیامت تک چمکتا ہی رہی تھا اللہ بے شک صحیح فرمایا تو اگلے صلاح خان کی ہم جانب چلتے ہیں شان عالم ایک حدیعہ انات پیش کر رہے ہیں جی بسم اللہ نازاں ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے بہت خوب نازاں ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے یہ کہکشا تو آپ کے قدموں کی بھول ہے بہت خوب بہت خوب نازاں ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک قدم پر اس میں ضروری ہے احتیاط بہت خوب عشق بطا نہیں ہے عشق رسول ہے بہت خوب عشق بطا نہیں ہے عشق رسول ہے نازاں ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے بہت خوب سبحان اللہ زاہد خیال پر بھی مصطفیٰ رہے صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد تیری عبادت قبول ہے سبحان اللہ پھر اس کے بعد تیری عبادت قبول ہے نازاں ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے بہت خوب بہت خوب بہت خوب بہت خوب بہت خوب سبحان اللہ موسیقی بہت خوب سبحان اللہ بہت خوب سبحان اللہ بہت خوبہ تیبا کی نظاروں سے تقدیر چمکتی ہے دارین میں آقا کی تنویر چمکتی ہے بہت خوبہ جب ترز عمل ان کا آتا ہے غلاموں میں بہت خوبہ بہت خوبہ جب ترز عمل ان کا آتا ہے غلاموں میں آتا ہے غلاموں میں شہروں سے محبت کی تاثیر چمکتی ہے دارین میں آقا کی تنویر چمکتی ہے بہت خوبہ کیا بہت خوبہ کیا بہت خوبہ کیا بہت خوبہ بہت خوبہ بہت خوبہ بہت خوبہ اپنے کلام پڑھا آپ کی آواز ہی نہیں بلکہ یہ کلام بھی اچھا تھا اور جب آواز اچھی ہو اور کلام بھی اچھا ہو تو اور ہی دلکش ماحول بن جاتا ہے کیا کہیں کیوں قاری صاحب بہت خوبہ بہت خوبہ بہت خوبہ بہت خوبہ دلکش نے اپنی آواز میں اتنے اچھے خوب سورة تبنیم کے ساتھ پڑھا ایک شیر میں کہنا چاہوں گے قاری صاحب کہ آقا کی یہ نگری ہے کیا بہت ایک خلد بری واللہ سبحان اللہ آقا کی یہ نگری ہے ایک خلد بری واللہ ماحول بھی دلکش ہے منظر بھی سبحانہ ہے تو چلیں اب اسی کے ساتھ اس بزم کے آخری سنہ خان کی جانب چلتے ہیں جی ہاں بالکل آج کی بزم کا آخری سنہ خان ہے آدل رضا حدیعنات پیش کر رہے ہیں سمات کرتے ہیں اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا نصیب کو اے خدا نصیب کو ایسے جگ مگا دینا آمین اے خدا نصیب کو ایسے جگ مگا دینا اے خدا نصیب کو ایسے جگ مگا دینا اے خدا ہم کو موت اے خدا ہم کو موت تسے پہلے کربلا دکھا دینا سبحان اللہ دکھا دینا ہم کو موت سے پہلے کربلا کربلا دکھا دینا اور جب ملے کوئی پیاسا تو یاد کر کے اسگر کو جب ملے کوئی پیاسا تو یاد کر کے اسگر کو جب ملے کوئی پیاسا تو یاد کر کے اسگر کو جب ملے کوئی پیاسا تو یاد کر کے اسگر کو اے چند گھوٹ اے خدا چند گھوٹ پانی کے تم اسے پیلا دینا ہاں پیلا دینا چند گھوٹ پانی کے تم اسے پیلا دینا اے خدا نصیب کو ایسے جگ مگا دینا اور ممتظر ہے جنت میں تیرے نانا اے اسگر مم Robinson ممتظر ہے جنت میں تیرے نانا اے اسگر ممتظر ہے جنت میں تیر نا نا اے اسگر ممتد ہے جنت میں تیر نا نا اے اسگر تیر جب لگے تجھ کو تیر جب لگے تجھ کو تو تھوڑا موسکرہ دینا اے خدا نصیبے کو ایسے جگ مگا دینا اور بد عمل ہوں میں لیکن عشق پر بھروسہ ہے بد عمل ہوں میں لیکن عشق پر بھروسہ ہے بد عمل ہوں میں لیکن عشق پر بھروسہ ہے کربلا اے خدا کربلا اے خدا کربلا کے صدقے میں جنتی بنا دینا بنا دینا کربلا کے صدقے میں جنتی بنا دینا بہت خوبصورت یہ کلام تھا آپ نے جو کلام پڑھا بہت خوبصورت کلام اور اس کلام سے جو کربلا کے واقعات کا سبق ملتا ہے وہ انسانیت کو شرم سار کرنے والا انسانوں کے رونگٹے کھڑے کرنے والا واقع ہوتے ہیں کربلا کے علی ازغر چھوٹے سے معصوم سے بچے ہیں ان کیسے کہتے ہیں کہ خبیصوں نے کیا خباست نہیں کی ان بچوں کے ساتھ حضور کے خاندان کے ساتھ حسن حسین کے کیا کیا واقعات ہیں علی ازغر کا واقعہ جیسے قاری صاحب کی سب سے پہلے شہید بچے میں وہی تھے بچوں میں معصوم بچہ ہے اس کو کیا معلوم تھا جہاں پانی کی طرف ہوتی ہے تم وہاں سرگرم کر رہے تھے تیرو سے ان کو گوند رہے تھے مطلب اس طریقے سے تکے بیان نہیں کیا جا سکتا آنسوں آنکھوں سا جاتے ہیں زبان قاسر ہو جاتی ہے کتنا ظلم کیا تھا کتنا ظلم ایک حد تھی بے شک صحیح فرمایا قاری صاحب تو چلیں اب پروگرام ختم کرنے کا وقت ہو چلا ہے آپ سبھی لوگ بہت شکریہ اسٹوڈیو مداشری فاوری کے لئے بہت خوبصورت کلام سنانے کے لئے تو ناظرین اسی طریقے سے آپ کے لئے محفل سجائیں گے باقیہ بھی سنائیں گے تب تک یہ دیجئے ہمیں اجازت اور ہم سبھی کی جانب سے فی امان اللہ موسیقی موسیقی